غلطی ہو حضرت معاویہ بھی یوں ہیں یوں ہیں شرم کر اللہ کوئی صاحب نہیں دینا امیر معاویہ جو طالب ملک صرف حکومت کا لالتی تھا نہ اسے دین کی پرواد ہی نہ کہ وہ تخت چاہتا تھا کہ ابو سلیان کا بیٹا ہوں قابو کرنے یہ بنا برا تا مالک طالب ملک اکتہمہ فی ہے کل اللہ داہیہ اس بارے میں ہر مکروف ریب اس نے روا رکھا جو چال چلنی چاہیے چلی کوئی خرابی نہیں چھوڑی وخاتمہ بل بیعتل یزید کہ پہلے تو صاحبہ قتل کی ہے لوگوں کو رشوت سے نہیں رئی کسر یہ نکال کہ بیٹا چار سال پہلے چار سال اپنی زندگی میں شروع کر دی محمد کے کرو بیٹ خوش آمدی آ رہا ہے پیسہ تقسیم ہو رہا ہے جھوٹے لوگ تقریریں کر رہا ہیں ہاں آپ کے بعد امیر المومن کوئی نہیں آپ دیکھیں کہ ظالم کو ایک ظالم کو تیار کیا جب وقت آئے تھے وہ کھڑا ہو گیا شامی جزید بن مکنہ اس نے تلوار لے رہا کر کہا آپ ہیں معاویہ ہمارے امیر المومن اور اس کے بعد یہ ہے ابھی کوئی بیعت نہیں ہوئی نہیں تلان بر رہا ہے مکاری فریب آپ کے بعد یہ ہے اور ساتھ جو نامانے اس کے لئے یہ ہے تلوار لے رہا ہے اس نے کہا بیعت جا انتا سید القطبہ تو سب سے بڑا لیکچران اس سے پتا چل گیا کہ بیعت کے لئے کیا پران ہو رہا تھا کہ میں ہوں بعد میں یہ ہے اور جو نہیں مانے گا ارائیہ ہوگا بس یہی کہا کہ دے دو انہیر حدیثوں کو لے ہو ایسے بڑا سرسی کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس نے اتحاد کیا نیک نیچی سے غلطی کہا گیا بلکل یہ یا جاہل ہیں جن کو حقیقت حال کا پتہ نہیں سنیں باتیں کرتے جا رہے ہیں یا وہ غمراہ ہیں جو اپنی خواہشاتیں پیچھے نہیں یا بے علم ہیں جو یہ کہتے ہیں یا ویسے بددیانہ تر لالتی لوگ ہیں اللہ امہ 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 شعب و ذالک کہتے ہیں اللہ ہم ترد کو گواہ کرتے ہیں سقیدے پر کہ مریں گے اور تیری عدالت میں بھی یہ کہیں گے کہ زنیا کا لالتی تھا جس نے اپنے بیٹے کو اس طرح لوگوں سے منوایا اور اس طرح زبردسیوں سے بیٹے لیا اب اس کا نمونہ دیکھیں پیسے کن لوگوں کو مجھے آپ کو کون دیتا ہے عوام تو پہلے بکے ہوتے ہیں بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں ایک ہی بلوچستان میں بیٹھ جاتا بڑا سردار وہ لے لگتا کروڑوں عوام بیچارے تھے اس کے شاد ہوتے ہیں سردار قابو آگیا کیا بہتا عرام سے جیسے جاویز حسین نے پیر صاحب کا لکھا میں باغی ہوں میں کہ میرے سامنے کی بات ہے کہ پیر صاحب نے کروڑوں لیا اور حروں کا خون دو تھا کہا چاہا حرام کرو پہلے کون لینا ہے حروں کا بعد میں چھوڑ دی آپ کچھ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں سب دنیا کے لارکی بھوکہ باز ہمیں فریب دیتے ہیں اب انہوں نے پیسے بیجے اور کس شخص کو بیجے عبداللہ بن عمر رضی علیہ وسلم ایسے لوگ اندازہ کر رہے ہیں چھوٹے کیوں نہ بکھتے حضرت عمر کا صاحب زادہ اس کو پیسہ ایک لافتر سرکاری خزانہ پرباد ہو رہا بیٹے کیلئے بیعت ہو رہی ہے لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں سعودے ہو رہے ہیں کہ بکھو یہ پل فتر باری تیرین جل اور ستر ستر کتاب الفتن فرماتے ہیں فارس علیہ مآویہ ومیات لاکھ بھیجا لاکھ اس زمانے کا فاختہ عبداللہ بن عمر نے لے لیا انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری مذہ کر رہا بیتر مارسے ہمارے حق فدس علیہ رجلن بعد میں ایک آدمی دے دیا چکلا پڑا کر فکارا لوگ باہی امنوں کا انتبایا کچھ جنہوں کے بعد کہا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کہہ رہے تھے پہلے پیسہ دیا فکارا انہا زاکر ازاکر انہیں کہا اچھا وہ لاکھ کی اندازے سے لیے تھی یعنی اتا ذالک المار لعجل فکو المبایا میرا ایمان خریدنے کے لیے چھوزا کیا اور رو اس پر کہ رسول اللہ کی محنت کس طرح دائے ہو رہی ہے اور یہ ٹکڑے بانٹھے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک ہے مال جو بانٹھ لو اللہ کے باندھو رسول اللہ نے کیا خلافت دی اور خلیفوں نے کیا کیا اور اس کے صحیح اصر تو ابن عمر نے کہا کہ وہ مالے سے لیے دیا اور ساتھ ہی کہا انہ دینین بھی از اللہ رخیص پھر تو میرا دین بہت سستا ہو اب یہ ناگر یہ سودا کر رہا ہے تو میرا دین تو بہت سستا ہوگا پھر میں ہزار رپاہ یہ لاکھ لے کر ایمان بھی چکے بعد میں جو بیعت انہوں نے کی صرف انہوں نے کی اور کسی نے نہیں کی وہ بھی اس وجہ تھا وہ نیک نہیں سمجھتے اس بعد میں عبد الملکی بھی کی ہے جس کے بارے میں لکھتے ہیں امام زہبی رحمت العالمی زہنے لے دارے کس شخص میں عدالت کیسے ہو سکری جس نے مسلمانوں کے خون بھائے اور جس کا ایک گناہ ہی کافی ہے کہ حجاج جیسے آدمی کو مکر کیا جس نے ایک لاکھ اور بیس ہزار کو دربار میں چاہ کر زوا کیا وہ کوئی عادر چاہ اب ضرور فجور بنا بند ماشر صاحب عبد الملک مگر بیٹھ کر کیونکہ ان کا حصول تھا کہ اگر جگڑا مرد گا چلو جس طرح بیٹھ گیا اب بیٹھ مگر اس وقت کا کہ میں دین نہیں بیتنا در اب دوسرے کا سنو یہ کون ہے یہ ہیں حضرت عبد الرمان من عبی بکر چوٹی کی آدمی خریدے جا رہے ہیں کہ بس یہ چپ کر رہے ہیں باقی لوگ تو پہلے چپ بیت سار ہوگا کھا پی رہے ہیں دانوروں کی طرح رہ رہے ہیں جو تھے کچھ دانے وہ میں نے ذکر لیے عبد الرمان من عبی بکر کو بھی پیسہ بیجھے یہ دیکھ رہے ہیں عد تاریخ الموجد ہے کون لوگ لکھ رہے ہیں ان سے کوئی زیادہ مصرد آدمی ہوتا میں اس کو پڑھتا مولانا عبد الرحی لکھنی رحمت اللہ محتہ امام مالک کی شرع حاشیہ لکھا اور اس میں لکھتا پیسہ مسلمانوں کا بیتر مال لوگوں کے ایمان خریدنے کی دیا جارہا